فیمپونی ریکارڈنگ انڈیا کلکتہ کی فخریہ پیشکش روحانی تاجدار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ناکپوری ان کی شان مبارک میں الہاج بولانا محمد سعید اجاز صاحب کام طوی کی روح برور اور ایمان کو تازہ کر دینے والی تقریر سماس فرمائیے یہ وہ روشن ضمیر ہفتی ہیں جو مٹیں گے نہیں مٹانے سے دل سے مانگو تو کیا نہیں ملتا ان فقیروں کے ہاتھ آنے سے الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه الطاهرین اجمعین صل اللہ علی نوره وسلم صل اللہ علی ظهوره وسلم صل اللہ علی جماله وسلم صل اللہ علی کماله وسلم اما ابعاد فقد قال الله تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الهمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان و اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم یعزنون صدق الله مولا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ودعنو على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ واب العالمین دولت زر کا طمان نائی نہیں ہے اجاز جو کبھی ختم نہ ہو دل کو وہ دھڑکن دے دے تجھ سے کچھ اور نہیں چاہتا میرے معبود عارضو یہ ہے کہ محبوب کا دامن دے دے عرض کرتا ہوں کہ جن سے قائم ہیں زمانے میں عقیدت کا نشان ان کے صدقے میں عقیدت کا قرینہ دے دے دینے والے دلِ اجاز کو کچھ دے کے نہ دے ہاں مگر اپنی محبت کا قرینہ دے دے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد بارگاہ تاجو الولیاء میں حاضر باش ہو رہا ہوں اللہ کرے کہ میری اور آپ کی حاضری بارگاہ شہنشاہِ اقلی میں بلایت حضور بابا تاجو الولیاء تاجو الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں قبول ہو جائے ملاحظہ فرمائیں کہ تاجوالے کی طلب میں جو فنا ہوتا ہے اس کے قدموں کے تلِ عابِ واقع ہوتا ہے تاجوالے کی بھلائی کا بھلا کیا ہو جواب آپ کے در پے بروں کا بھی بھلا ہوتا ہے عرض کرتا ہوں کہ میں بھی دنیا سے یا لگ اے میرے سرکار نہیں میں بھی دنیا سے یا لگ اے میرے سرکار نہیں آپ کے در پہ تو دنیا کا بھلا ہوتا ہے فیصلہ اہلِ عقیدت کا یہی ہے اجاز جس کے ہوتے ہیں ولی اس کا خدا ہوتا ہے اب چند شیر بارگاہ تاج اللہ علیہ کے تعلق سے ملاحظہ فرمائیں مطلع سمات کریں تاج و آباد کے انوار نظر آتے ہیں تاج و آباد کے انوار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھیے آج والے میں تیرے ناکش قدم کے صدقے تاج والی میں تیرے ناکش قدم کے صدقے راستِ عشق کے ہموار نظر آتے ہیں میرے سرکار کی تعلیم فانا فی الحق سے میرے سرکار کی تعلیم فانا فی الحق سے کتنے منصور سرے دار نظر آتے ہیں کتنے منصور سرے دار نظر آتے ہیں تاج آباد کا وہ خوانے کا رم ہے جس پر راج والے بھی نمک خوار نظر آتے ہیں جو بھی بیمار انہیں دیکھ لے اچھا ہو جائے جو بھی بیمار انہیں دیکھ لے اچھا ہو جائے کتنے اچھے تیرے بیمار نظر آتے ہیں نصبات تاج کا فیضان کرم ہے اجاز نصبات تاج کا فیضان کرم ہے اجاز شیر میرے دورے شہوار نظر آتے ہیں شیر میرے دورے شہوار نظر آتے ہیں محترم حقرات عزیزہ نگرامی ہم عمر ساتھیوں میرے دوستوں اس سے قبل کی بارگاہ تاجو لولیہ میں میں روحانی حاضری کی سعادت حاصل کروں چاہوں گا کہ وہ بنیادی باتیں جن کی وجہ سے حضرتِ بابا تاجو لولیہ فلکِ ولایت پر آفتہ بے نصب النہار بن کر چھمکے اس بنیادی باتوں کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کروں اور آپ پر یہ واضح کروں کہ سرکار بابا تاجو لولیہ تاج الدین رحمت اللہ تعالیٰ اگر روحانی تاجدار ہیں اور روحانیت کی تاجداری ان کے منزل و منصب کو نمانع کر رہی ہے تو اس اعتبار سے آپ اس تمہید کو اپنے ذہن میں رکھیں دراصل یہ مادی دور ہے مادی دور میں روحانیت کی قدروں کا جاننا کاریدارد والی بات ہے مادی دور میں روحانی قدروں کا سمجھنا دشوار تر ہے حضور بابا تاجو لولیہ تاجدارد رحمت اللہ علیہ کی روحانی قدروں کو جاننے کے لیے روحانیت شناس روحانیت آشنا ہونا ضروری ہے لیکن آج مجھے ایک خاص اور اہم منصب دیا گیا ہے میں اسے منصب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انہی کا کرم ہے کہ آج ان کی زندگی پاک پر مجھ سے کہلوایا جا رہا ہے میں وہ زبان نہیں رکھتا جس زبان سے بابا تاجو لولیہ تاجدارد رحمت اللہ تعالیہ کے مقام اور ان کی منصب کی ترجمانی کروں لیکن اتنا ضرور ہے کہ مجھتے نمونہ از خروارے جو باتیں میں ارض کروں گا وہ دریا کا قطرہ ہی ہوں گی سہرہ کا ذرہ ہی ہوں گی نباتات کا کوئی ایک پتہ ہی ہوں گی لیکن آپ اس سے اندازہ کیجئے گا جب قطرے کا یہ عالم ہے تو دریا کا عالم کیا ہوگا جب ذرے کا یہ عالم ہے تو سہرہ کا عالم کیا ہوگا جب ایک پتے کا عالم یہ ہے تو پورے عالم نباتات کا عالم کیا ہوگا جب ایک کنکر کا یہ عالم ہے تو پورے عالم جمادات کا عالم کیا ہوگا مادیت اور روحانیت کے سلسلے میں میں اس سے زیادہ اور نہیں کہنا چاہتا کہ مادہ اور روحانیت جب آپس میں ٹکراتے ہیں جب آپس میں ٹکرائیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ روحانیت کو فتح حاصل ہوگی اور مادیت شکست کھا جائے گی حضرت بابا تاجو اللہ علیہ تاجو دین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ناکوری روحانیت کے بادشاہ تھے میں عرض کروں وہ زمانہ بھی یہی زمانہ تھا وہ زمانہ بھی مادہ پرستی ہی کا زمانہ تھا جس زمانے میں آپ نے روحانی قدروں سے دنیا انسانیت کو آشنا فرمایا اب آئیے آپ کی بارگاہ روحانیہ میں آپ حاضری دے رہے ہیں میں عرض کرتا چلوں کہ ٹھیک ستائیس جنوری اٹھارہ سو باسرت عیسوی شمبے کا دن دو شمبے کا دن معاف فرمائیں دو شمبے کا دن جسے ہم پیر کا دن کہتے ہیں اس دن حضرت بابا تاجو اللہ علیہ کا دنیا میں تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اب سے چودہ سو برس پہلے کائنات انسانی کے آخری رسول کائنات نبوت کے آخری رسول آمنہ کے گیسو دراز شہزادے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک دن میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی مبارک دن میں تشریف لاکر روحانی قدروں سے دنیا کو آشنا کرتے ہیں تو مجھے کہنے کا حق دیجئے گا کہ نسبتِ رسالت مآب کے صدقے میں بابا تاجو اللہ علیہ بھی دوشنبہی کے دن تشریف لاتے ہیں اور دوشنبہی کے دن سے ان کی روحانی تعلیم اور تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے ہر ولی ماں کی گود میں ولی نہیں پیدا ہوتا ہر ولی باپ کے آگوش میں ولی نہیں ہوتا ہر ولی گہوارے تفولیت میں جھولتے ہوئے ولی نہیں ہوتا ہر ولی عالمِ تفولیت اور عالمِ کمسنی میں ولی نہیں ہوتا لیکن قربان جاؤں آپ کے والدِ گرامی حضور شاہ بدر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جن کی زندگیِ باپیز کا یہ اثر ہے کہ آپ کی گود میں جب حضرتِ بابا تاجو اللہ علیہ تشریف لائے تو ولایت کے منصب پر فائز ہو کر تشریف لائے ماں کی گود میں آنکھیں کھولیں تو ولایت کے منصب پر فائز تھے عالمِ تفولیت سے گزر رہے تھے تو آپ ولایت کے منصب پر فائز تھے آپ سات برس کے ہوئے اور تعلیمی سلسلے کا جب آغاز ہوگا تو ولایت کی منصب پر فائز تھے حضور عارف باللہ بابا عبداللہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کامٹی میں جن کا مزارِ اقدس مرجعِ خلائق ہے وہ تربیت گاہ سے تعلیم گاہ سے گزر رہے تھے حضرتِ بابا تاجو اللہ علیہ کے معلم بابا تاجو اللہ علیہ کو سبق دے رہے تھے حضرتِ بابا عبداللہ شاہ رحمت اللہ علیہ زبانِ فیض ترجمہ سے دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ پڑھے ہوئے کو پڑھا رہے ہو پڑھے ہوئے کو پڑھا رہے ہو معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرتِ عبداللہ شاہ کی شہادت نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا زبان ہے عبداللہ کی بات ہے اللہ کی زبان ہے عبداللہ کی لیکن بات ہے اللہ کی لب ہیں عبداللہ کے لیکن بات ہے اللہ کی پڑھے ہوئے کو پڑھا رہے ہو بتا رہے ہیں کہ آپ کی ولایت قصبی ولایت نہیں ہے آپ کی ولایت عطائی ولایت ہے آپ کی ولایت نصبی ولایت ہے آپ کی ولایت موغوسی ولایت ہے اس بات کی دلیل میں میں پیش کر رہا ہوں کہ قصب تو آپ نے فرمایا ریاست تو آپ نے فرمائی مجاہدہ تو آپ نے فرمایا لیکن یہ مجاہدہ مزید براہ مقام ولایت کے لیے آپ پہلے سے اللہ کے ولی بنا کر مغوظ فرمائے گئے تھے پروردگارِ عالم نے اس بارگاہ سے ہمیں یوں تعلق دیا ہے کہ آج ترزمین ناگپور روحانیت کی راجدھانی ہے بابا تاجل علیہ تاجل دن رحمت اللہ علیہ ناگپوری کی میں تو کبھی محل وقوع پر جب سوچتا ہوں تو میری روح جھوم جاتی ہے کہ ناگپور سے کچھ فاصلے پر تاجاباد واقع ہے میں نے ایک روح عالم ارواح میں حضور کی روحانیت سے سوال کیا کہ سرکار اتنی دور دراز مقام پر رہنے کا آخر مفصد کیا ہے اگر آپ اسی کے بندے ہیں جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو آپ بھی اس کے بندے ہیں یقیناً اسمر میں بھی کوئی مسلحت ہوگی جو ناگپور سے کچھ فاصلے پر تاجاباد کی سرزمین پر آپ واقع ہیں تو میرے کان میں روحانی زبان سے آپ نے ارشاد فرما جا کہ سوال کرنے والے سن اگر ہم ناگپور میں ہوتے تو ہم سے ملاقات کرنے والے ہماری زیارت کرنے والے زمناً آتے ناگپور اور ہماری بارگاہ ہمیں حاضری دے لیتے لیکن ہم دور دراز اس لیے واقع ہوئے ہیں کہ اب کوئی آئے تو ارادتن آئے اب کوئی آئے تو ملنے اور ملاقات کی غرص سے آئے اب کوئی آئے تو زیارت کا تصور لے کر آئے جب تک زیارت کا تصور لے کر نہ آئے گا ہم نہ ملیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نیتوں کی اصلاح فرمانے کے لیے اور زیارت کا خاص لطف بخشنے کے لیے آپ سرزمین ناگپور سے کچھ فاصلے پرواتے ہیں اور پھر میں ارض کر دوں تاج آباد آپ کے وجود سے پہلے اپنا وجود نہیں رکھتا تھا تاج آباد کے وجود پر آپ کے وجود کا حسان ہے ہم کامتی کے ہیں کامتی کا حسان ہم پر ہم ناگپور کے ہیں ناگپور کا حسان ہم پر اس کی شہرت کا حسان ہم پر اس کے مشہور ہونے کا حسان ہم پر لیکن اگر تاج آباد پہلے سے ہوتا وہاں سرکار تاج اللہ علیہ آتے تو یہ ہوتا کہ تاج آباد کی شہرت کا پرتو پرتا حضرت بابا تاج اللہ علیہ پر کہہ دیا ہم رحمت اللہ العالمین کے غلام ہیں لہذا جب رحمت اللہ العالمین کے غلام ہیں تو رحمت عالم کا حسان سارے عالم پر ہے تو اس لیے ہم کسی کے حسان مند نہیں ہوں گے بلکہ ہماری حسان مند دنیا ہوگی ہمارا حسان مند ہمارا خطہ ہوگا آج تاج آباد کو اس اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے کہ سرکار بابا تاج اللہ علیہ تاج دیر رحمت اللہ تعالیٰ نے یہاں سو رہے ہیں آرام فرما ہیں اس بنیاد پر میں ارض کر رہا ہوں کہ مادہ اور روحانیت کے اعتبار سے آپ ذرا سا غور فرمائیں خود آپ کے زمانے میں آپ کے دور میں ناکپور میں ایک راجہ تھے جن کا نام تاریخ کے پردے پر ملتا ہے راجہ رگو جی راؤ جس وقت پاگل خانے سے حضور تشریف لائے ہیں میں پاگل خانے کی بھی جانے کی وجہ بتا دوں کہ پاگل خانہ کیا اختیاری طور پر نہیں گئے تھے حضور میں سچ ارض کرتا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ پاگل خانہ انہیں بھیجا گیا تھا جی نہیں جب مخلوق خدا کے حجوم سے آپ کو ذکر خداوندی کے لیے فرصت نہ ملتی آپ جنگل میں چلے جاتے کبھی واقع میں ہیں کبھی اور کہیں ہیں کبھی ساگر کے سہرہ میں ہیں کبھی دعود مکی کے مزار پر ہیں رات خدا کی یاد میں گزر رہی ہے دن خدا کی ذکر میں گزر رہا ہے لوگ جب حجوم کر آتے تو آپ گھبرا کر پریشاں ہو کر کسی طرف نکل جا جا کرتے لہذا سوچا اب اس سے بڑھ کر اور کون سی امن کی جگہ ہوگی کہ پاگل خانے کو اپنا کاشانہ روحانیت بنایا جائے پاگل خانے میں بھیج دئیے گئے اب میں عرض کرتا ہوں پاگل خانے میں تو دیوانے ہوتے ہیں پاگل ہوتے ہیں نہیں وہ دیوانے تھے خدا کی یاد کے وہ دیوانے تھے مصطفیٰ کی محبت کے وہ دیوانے تھے اپنے سلسلے کے بزرگوں کے محبت کے وہ دیوانے تھے اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے لہٰذا دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوگا اگر آپ کے نزدیک کوئی میار ہے دیوانگی کے سمجھنے کا اور آتی لے کے سمجھنے کا تو میں بتا دوں فرزانگی اور دیوانگی میں کیا فرق ہوتا دیوانگی اپنی اسلوب زندگی سے پہچانی جاتی دیوانگی پتہ دیتی ہے بے ہوشی کا دیوانی ترجمانی کرتی ہے بے خبری کی لیکن بابا تاجو لولیہ تاجدین کی باخبری کا اندازہ یہ فرمائیے ایک شخص ہے ذرا باس سے چل کر رہا تھا جوان عمر ہے جوان سال ہے جوان عظائم رکھتا ہے جوان حوصلوں کا مالک ہے صرف یہ سن کر راجہ ہے شکردرم کے دامن میں حضرت بابا تاجو لولیہ تاجدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ناک پوری کی زیارت آج مقصد زندگی بنی ہوئی ہے لوگوں کا وہ حیدر آباد سے چل کر جب ناک پور میں آیا سفر کا اندازہ فرمائیں دوری اور مصافت کا اندازہ کریں جس وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر باش ہوگا تو لوگ حجوم کیے ہوئے تھے کئی سو افراد تھے جو آپ کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے دور سے اس نے دیکھا ایک ہری کفنی بیٹھے ہوئے مرد کامل درمیان میں جلوہ گر ہیں دور سے نظر ڈالی سمجھ لیا یہی بابا تاجو لولیہ تاجدین رحمت اللہ علیہ ناک پوری ہوں گے چہرے پر جو نظر ڈالی تو دل میں ایک کھٹک محسوس ہوئی یاللہ یہ بزرگ اتنے بڑے بزرگ اور اتنے سیاہ فام اتنے کالے اس لیے کہ آپ مدرسیوں نسل تھے کولار کی سرزمی آپ کا آبائی وطن ہے اور کامٹی کی سرزمی آپ کی ولادتگاہ ہے اس ثبوت کے سلسلے میں مولانا حسام الدین جو ہمشیر زادہ بابا جان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں ان کی تصنیف تسکرہ تاجو لولیہ کا حوالہ اس موقع پر دے رہا ہوں کولار جہاں سے آج بھی جہاں کے ذراس سے آج بھی سونا برامد ہو رہا وہ مقام آپ کے آباؤ اجداد کا مقام تھا وہ وطن ہے آپ کا آبائی وطن اور پھر کامٹی میں تشریف لائے لہٰذا حضرت بابا تاجو لولیہ مدرسی نسل ہونے کی وجہ سے سیاہ فام تھے آنے والے کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی کہ اتنے بڑے بزرگاہ اور ایسے کالے یوتیوں کا بند کھولنے کے بعد مجمع کو چیر کر جب آگے بڑھا تو سرکار بابا تاجو لولیہ نے دیکھا اور مسکرہ کے ایک جملہ فرماتے ہیں آپ پر فیصلہ چھوڑتا ہوں کہ یہ جملہ دیوانے کا ہو سکتا ہے یا پرزانے کا ہو سکتا ہے آپ فرماتے ہیں آنے والے کو دیکھ کر ہاؤ رہاو ہاؤ رہاو ہم آئے چہرے پر کعبے کا غلاف ڈال کر لیکن دل میں نور محمد ہی رکھتے ہیں ہم آئے چہرے پر کعبے کا غلام ڈال کر لیکن دل میں نور محمد ہی رکھتے ہیں بتا دیا کی چہرے کی سیاہی کا تعلق غلاف کعبہ سے ہے اور دل کی قندیل نورانیت کا تعلق جناب مصطفیٰ پیکر نور سے ہے نور سے اور اتنی دور سے تعلق پر مجھ جائیے میں ایک ہلکی پھلکی مثال دے دوں محل میں ہوں مجھے چائے کی پیالی دی گئی تمثیلی رنگ میں ایک خاص مقتہ ارز کرنا چاہتا ہوں چائے کی پیالی دی گئی چائے کی پیالی میرے لبوں سے جب وابستہ ہوئی تو میرے لب جل گئے میں نے گھور کر چائے کی پیالی کو دیکھا اے پیالی تُو نے میرے لبوں کو جلا جا کی اس نے کہا کہ صاحب میری حرارت ازادی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے میں نے خود نہیں جلا جا ہے چائے سے آپ یہ سوال کیجئے اس نے مجھے گرم آجا تو میں گرم ہوئی اس کے بعد آپ کے لب جلے ہیں تو قصور میرا نہیں ہے چائے کہا ہے میں نے چائے کو گرم نگاہوں سے دیکھا اس لیے کہ جب وہ گرم تھی تو گرمی سے گرمی ہی کا مقابلہ بہتر ہوگا تو گرم نگاہوں سے دیکھا اور میں نے پوچھا کیا اے چائے تُو نے پیالی کو کیوں جلایا تُو نے بھری محفل میں میرے لبوں کو جلانے کی گستاخی کیونکہ کہا حضرت میں نے آپ کی ذوق نقچائے نوشی کی تکمیل کی ہے میں نے آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہے ویسے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جلایا تو حضور قصور میرا نہیں ہے ذرا رسولیاں گھر میں بھی جھانک لیجئے کوئی گرم پتیلی ہوگی کوئی گرم دیکچی ہوگی جس نے مجھے تفاجہ ہوگا تو ہم وہاں گئے ہم نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا صاحب میں بھی خود نہیں جلائی ہوں مجھ میں جو حرارت ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے میں نے کہا کس نے تجھے جلایا کس نے تجھے تپایا کہا نیچے دیکھ لیجئے آگ کی حرارت خود زبان حال سے کہہ رہی ہے کہ گرمانے والی یہ آگئے لہٰذا میں نے آگ سے پوچھا میں نے کہا کہ یہ گستاخی تُو نے کیوں کی کہا حضور گستاخی نہیں کی ذرا سا احتیاس سے آپ کو لبوں تک پیالی پہچانی چاہیے تھی آپ غفلت سے چائے پی رہے تھے اب لب جل گئے تو میرا اس میں قصور کیا ہے بہرحال میں چائے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں اس چائے اور پیالی کے پردے میں کوئی بات ہے کوئی حقیقت ہے جس کو وہاں شگاف کرنا چاہتا ہوں بات سمجھ لیے آپ نے ہماری محفل کہاں ہیں ہم کہاں ہیں پیالی ہے اور پھر چائے ہے چائے جس میں گرم ہوئی وہ دیکھچی رسوئیاں گھر میں ہے جو دیکھچی وہاں سے گرم ہو کر چائے کو گرم آ رہی ہے وہ چولے پر آئے فیضانِ حرارت پہنچا جا تو میرے دوستوں مجھے کہنے کا حق دیجئے گا کی نہیں اور میں کہتا ہوں مجھے کہنے کا حق رہے گا اور میں کہوں گا برملا کہوں گا بلا خوف تردید کہوں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چائے نے مجھے گرم آ جا لیکن گرم آنے والی چیز کہاں ہے وہ رسوئیہ گھرم ہے جس کا نام ہے آگ آگ کو کہتے ہیں عربی میں نار تو جب نار اتنی دور سے اپنا فیضانِ حرارت پہنچا رہی ہے اور آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تجربہ کر رہے ہیں تو بتاؤں میں کہ جب نار کا یہ فیضانِ حرارت ہے تو جو خدا کا نور ہوگا اس کا علم کیا ہوگا تو مصطفیٰ خدا کے نور ہیں ان کی نورانیت ساری کائدات پر چھا گئی روحانیت بن کر روحانی بادل بن کر اور پھر سب جگہ برسات ہو رہی ہے تو میرے دوستوں مجھے کہنے کا حق دو کہ یہ برسات یہ بادل چلے ہیں چلے ہیں مدینہِ منورہ سے لیکن یہ چھا گئے ساری کائنات پر اب ناکور میں برسات ہے تو کہا یہی جائے گا ناکور کی برسات اب اگر اجمیر میں برسات ہو رہی ہے کہا جائے گا اجمیر کی برسات لیکن حضور یہ ساری برسات کا تعلق بارش کے پانی کا تعلق سمندر سے ہے اور سمندر سے اگر یہ آبخارات نہ اٹھیں تو بادل نہ میسر آئیں گھٹائیں نہ چھائیں پانی نہ برسے ساون بھادو کا موسم بے مزا ہو کر رہ جائے لہٰذا اب کہیں کی بھی برسات ہو نام لیا جائے گا ناکور کی برسات نام لیا جائے گا مہاراشت کی برسات نام لیا جائے گا انڈیا کی برسات نام لیا جائے گا ہندوستان اور پاکستان کی برسات لیکن میرے دوستو دراصل پوچھو تو یہ برسات کہیں کی نہیں ہے یہ برسات سمندر کی ہے تو رسالت کے سمندر نے آبخارہِ نورانیت سے جو بادل مسلک کیے وہ بادل اجبیر میں اگر خواجہ کی شکل میں برسے تو سرزمین ناکور میں تاجل علیہ کے روپ میں برستے رہے آج بابا تاجل علیہ تاجل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ناکوری کے وہ جملے میں نے دھورا دیا کہ مہا جی ہے ہم آئے چہرے پر کعبے کا غلام ڈال کر لیکن دل میں نور محمد ہی رکھتے ہیں مادیت پرستو روحانی قدروں سے ٹکرا رہی سکتے یہ اور بات ہے کہ روحانیت آج اس زمانے میں اتنی ترقی پر نہیں ہے جتنا مادیت ترقی پر ہے لیکن ترقی پر آ جانا ہی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قابل قدر وہی چیز ہے میں کہتا ہوں اگر غبار آسمان پر جائے تو غبار ہی کہلائے گا حضور موتی اگر زمین پر ہے تو اس کا نام موتی ہی ہوگا تو غبار بلند ہو کر اپنی حقیقت و حیثیت کو فراموش نہیں کر دے گا اور موتی نیچے ہو کر زمین پر ہو کر اپنی تابندگی کو کھو نہیں دے گی بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ روحانی قدروں سے عاشنا ہونا چاہتے ہیں تو بابا تاجل علیہ کی زندگی کی طرف متوجہ ہوئیے اس سے قبل کہ میں آگے گفتگو کو بڑھاؤں روحانی اور مادی قدروں کے متعلق ایک خاص بات کہتے ہوئے گزر جانا چاہتا ہوں اللہ کرے کہ یہ جملہ آپ کے ذہن میں اتر جائے اور یہ جملہ نہیں ہے بلکہ مطولہ ہے ان کی ایک مشہور تصمیق ہے التصوّف اس میں حضرت مولا علی کررم اللہ تعالی وجہوں کا ایک قول نقل کیا ہے تصوّف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تصوّف میں مرد مومن کے لیے شراب ہے تصوّف میں مرد مومن کے لیے شراب ہے یہ شراب جس نے پی اسے ناشا چڑھا اور جسے ناشا چڑھا اس نے توبہ کی اور جس نے توبہ کی وہ ڈوب گیا اور جو ڈوب گیا وہ پا گیا اور جو پا گیا تو اس کے اور اس کے محبوب میں کوئی فرق نہ رہا درمیانی پردے اُڑ جاتے ہیں اور حبیب و محبوب کا فرق مٹ جاتا ہے تو بس اس منزل پر جب آپ دیکھیں گے تو بابا تاجو لوریہ آپ کو نظر آئیں گے یہ پنافر رسول کی منزل پر ہیں یہ پنافر اللہ کی منزل پر ہیں ہم نے سلسلے کے متعلق معلوم کیا تو ہمیں ایسا لگتا ہے بس روحانی فیض بارگاہ رسالت مآب سے آپ کو ملا ہے اہلِ تصوّف جانتے ہیں کہ سلسلے اِو ویسیہ میں کوئی پیرو مرشد نہیں ہوتا براہِ راست تاجدارِ مدینہ محمد الرسول اللہ اپنے فیضانِ کرم سے نوازتے ہیں تو سرکار بابا تاجو لوریہ تاجدین رحمت اللہ علیہ اس طرح نوازے گئے کہ آج فنافر اللہ والی بات میں کہہ دوں فنافر رسول والی بات کہہ دوں دیکھئے آپ کی ہتیلی پر ایک قطرہ ہے ہتیلی پر ہے تو ایک قطرہ ہے آپ کے پاس ہے تو ایک قطرہ ہے اس قطرے کو آپ لے چلیں بامبے تک بامبے پہنچ کر آپ لبے ساحل سمندر جائیں اور اس کے بعد اس قطرے کو سمندر سے وابستہ کر دیں تو میرے دوستو جانتے ہو یہ پہلے تو قطرے کی حیثیت رکھتا تھا لیکن سمندر سے مل جانے کے بعد اب اس کا نام بدل گیا اس کا روپ بدل گیا اس کی حیثیت بدل گئی اس کی وجود کی زندگی بدل گئی اب کیسی زندگی ہے پہلے قطرہ تھا فنا ہو جاتا لیکن سمندر سے مل کر اب سمندر بن گیا آئے لہٰذا اب ہم اسے قطرہ نہیں کہہ سکتے تو قطرہ فنا نہیں ہوتا بلکہ گھوم ہو جاتا بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے اور میں کہتا چلوں بہت ممکن ہے یہ شیف احمد پراس کا ہو کیا کہا ہے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جائیں گے کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جائیں گے ہم تو دریاں سمندر میں اتر جائیں گے تو دریاں سمندر میں اترنے کے بعد فنا نہیں ہوتا اس کی حیثیت ختم نہیں ہوتی بلکہ حیثیت اور وسیع ہو جاتی ہے تو فنا فِ اللہ ہو کر بندہ فنا فِ الرسول ہو کر غلامِ رسول موجزہِ رسول کا پرتو اپنی کرامت کے روپ میں دکھلائے گا مشیعتِ الٰہیہ قدرتِ الٰہیہ کا پرتو بن کر اپنے ہاتھوں سے دکھلائے گا میں ارض کروں مادہ جہاں دم توڑ دیتا ہے وہاں سے روحانیت اپنا آغاز کرتی ہے بات پر بات یاد آئی ہے واقعی نامنا بھولیں اس لیے کہ حالاتِ زندگی یہ بابا تاجی اللہ علیہ پر بول رہاں واقعی جس کو ہم صرف واقعی نہیں کہتے بلکہ واقعی شریف کہتے ہیں واقعی شریف بابا تاجی اللہ علیہ کی ریاضت گاہ ہے بارہ سال تک واقعی کے جنگلات میں رہ کر آپ نے اللہ لاح کیا ہے اس مقام پر ایک جوزامی پہنچتا ہے جوزام جس کے بارے میں ایک آیت پردون حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو موجزہ ملا تھا اور وہ موجزہ یہ تھا اُبُرِوا لَكُمَا وَاللَّبُ رَسَوَ وَأُحُیِ الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ میں اندھے کو اکھیارہ ان اکھیارے بناتا ہوں اندھے کو اکھیارہ کرتا ہوں نہ بینہ کو بینائی دیتا ہوں اور پوڑھی کو جوزامی کو صحت بخشتا ہوں مردے کو جیلاتا ہوں اندھا اکھیارہ ہو رہا ہے جوزامی تندرست ہو رہا ہے مردہ زندگی کا جامع پہن رہا ہے حضرتِ عیسیٰ کا موجزہ موجزے کا مفہم سمجھا آپ نے موجزے کو موجزہ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دنیا جس کی مثال پیش کرنے سے آجیز رہے وہ موجزہ چاند پر دعویٰ چلے جانے کا یہ آسان ہے مگر چاند کے کوئی دو ٹکڑے تو کر کے بتا فرش پر رہ کر مصطفیٰ کی حکومت آسمانی دنیا میں دوبا ہوا سورت جب دوب جاتا ہے کوئی ہے جو اسے پلٹا سکے میرے رسول نے پلٹایا کنکریوں سے کلمہ پڑھانے والا ہے کوئی میرے رسول نے کلمہ پڑھایا جمادات کو زبان بخش دی نباتات کو قوتِ گویائی دے دی مردے کو زندگی کا جامع پہنا دیا چاند کے دو ٹکڑے فرما دیئے سورج کو اُلٹے پاؤں پلٹنے پر مجبور کر دیا یہ موجزہ ہے جس کا جواب صبح قیامت تک دنیا نہیں دے سکتی اس لئے کہ موجزی کی اگر مثال یا موجزے کا کوئی اگر جواب پیش کر دے تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ موجزہ موجزہ نہ رہا اوڑھی کا علاج آج بھی نہیں امریکہ جیسا ترقی آفتہ ملک میڈیکل سائنس کے تجربات میں جو اپنی آپ مثال ہے وہ گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں چنانچہ امریکہ میں کسی جوزامی کے علاج کے متعلق ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسے شخص کو ایک جنگل میں لے جاؤ تھری ناٹھری کی گولی سے اسے بھون ڈالو جب وہ مر جائے تو اس پر پٹرول چھڑک دو اور پھر اس کے بعد جلا دو تاکہ وہ بھی جل جائے اور اس کے ساتھ مرض اور بیماری کے جراسیم بھی جل جائیں آپ خود فیصلہ فرمائیں یہ علاج ہوا نہ مرض رہا نہ ماریز یہ علاج کا طریقہ کیا ہے امریکہ نے اب آپ خود غور کریں جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سائنس ترقی کی منزل پر بھی جوزام کے علاج کی راہ میں دم تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نہیں واقع شریف میں ایک شخص بدنصیب انسان جس کو کوڑ کے مرض نے گھیل رکھا تھا گھر والوں نے دھتکارا بچوں نے ٹھکرایا خانوادے نے تھوکا محلے والوں نے ساتھ نہ دیا شہر والوں نے دروازے پر کھلے رہنے کی اجازت نہیں دی دوا خانوں کے دروازے بند ڈاکٹروں نے مایوس کن جواب دے دیا طبیبوں نے مایوس کن جواب دے دیا وہ شخص گھبرایا ہوا جب دیکھا کہ اب اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر میرے لیے جینے کا کوئی راستہ کوئی سبیل نہیں ہے تو ان سے واقعی یاد آئی واقعی شریف یاد آئی صرف اس لیے یاد آئی وہاں جو مریض چلا جاتا ہے سرکار کی نگاہ کرم پڑتی ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے تو سب کے دروازے بند ہیں لیکن اس ہسپتال کا دروازہ بند نہیں ہوتا اس لیے کہ اس ہسپتال میں دروازے ہی نہیں صرف زمین کے حصے کو ہسپتال بنا رکھا ہے آپ نے تو جانے والا جس وقت اس مقام پر پہنچا تو ابھی زبان سے کچھ نہیں کہا بابا تاجو لوریہ تاجو الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دیکھتے ہیں ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور ایک جملہ فرماتے ہیں بغیر کچھ کہے ہوئے حوجی ہو ندی میں نہاتے غوتہ لگاتے اچھے ہو جاتے چلے آتے وہ شخص سمجھ گیا کہ میری دوا مل گئی میرے مسیحہ مل گئے میرے جامرش مل گئے میری زندگی کے دینے والے مل گئے میرے زخم کا مرحم آتا ہو گیا قدرت کی طرف سے میرے درد کا مدعوہ بابا تاجو لوریہ کے وجود روحانی کی شکل میں مل گیا ندی کنہان کی قریب تھی گیا کپڑے اتارے اور اس کے بعد پہلا غوتہ لگایا بجے سے ہی پانی سے اوہرا تھا خدا معلوم اس پانی میں کونسی قوت شفا تھی کونسی قوت روحانیہ تھی جیسے ہی غوتہ لگا کر اوہرتا ہے تو عالم یہ ہے کہ اب چنگا بھلا خود کو نظر آتا ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں سلامت ہیں چہرہ مورا صحیح ہے اب اپنے آپ کو دیکھتا ہے میں بدل کیسے گیا بھئی بدل اس لیے گیا ہے ایک نگاہ کیمیاں اثر پڑ گئی ہے کہ اگر مٹی پر پڑ جائے تو وہ بھی سونا ہو جائے لہٰذا اس نگاہ کیمیاں اثر نے کرم فرما جائے اُڑھے اور آنے کے بعد بارگاہ تاجو لوریہ میں حاضری بھی السلام علیکم بیٹھ گئے یاہی کے قدموں میں زندگی کے سارے لمحات گزار دیئے اس لیے گزارے کہ جب میں تندرست تھا تو دنیا نے ٹھکرا جاتا تندرست نہیں تھا تو دنیا نے ٹھکرا جاتا اب میں تندرست ہو چکا ہوں لہٰذا تندرستی اسی کے قدموں میں ڈال دوں گا جس نے مجھے تندرستی آتا کی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے امریکہ جہاں ہار گیا امریکہ جہاں شکست کھا گیا سائنس نے جہاں اپنی شکست مان لی اس مقام سے روحانیت اپنی اتدہ کرتی ہے کہ نہیں یہی وجہ ہے دوستو ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب مادے میں اور روح میں ٹکرا ہوگا روح کی جیت ہوگی روح کی فتح ہوگی آگے بڑھ کر آپ کو میں چودہ سو برس پہلے پیچھے کی زندگی کا ایک ذرنی واقعہ سناوں وہ کہنے سے پہلے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ مٹی کا تودا ہے تو بہت اونچا لیکن کیا اس کی طاقت کا جواب نہیں ہے تو ہم نے دیکھا کہ جب مٹی کا کوئی ڈھیلا پتھر سے ٹکرایا جاتا تو پتھر تو پتھر رہتا ہے لیکن مٹی کا ڈھیلا پاش پاش ہو جاتا ہے چلیے صاحب اس مقابلے کے میدان میں پتھر کی جیت ہوئی مٹی کی ڈھیلے کی ہار ہوئی تو کیا ہم پتھر کو ساری طاقتوں کی انتہا مان لیں آگے بڑھ کر ہم نے دیکھا کہ یہی پتھر جب فولادی لوہے سے ٹکراتا ہے تو لوہا تو لوہا رہتا ہے لیکن پتھر کا سیدھا پاش پاش ہو جاتا ہے بڑی بڑی چترانیں ہتھا اڑے سے توڑ دی جاتی ہیں لہٰذا لوہا پتھر کے مقابلے میں فاتح ہوا تو کیا اب ہم یہ سمجھ لیں کہ لوہے کسے بڑھ کر کسی میں طاقت نہیں ہے تو ہماری نظر آگ پر گئی آگ نے لوہے کو پگھلا دیا آگ نے لوہے کو پانی کی طرح سیال کر دیا اور پانی بن کر لوہا بہنے لگا مطلب یہ ہوا آگ کا کچھ نہ بگڑا لیکن لوہے کی سلابت سیال پانی کے روپ میں بدل گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوہے پر آگ غالب ہو گئی تو کیا ہم اب آتش پرست ہو جائیں آگ کی پوجہ کریں آگ کے سامنے ڈندوت کریں آگ کو سجدہ کریں جی نہیں حضور بات اس سے آگے بھی ہے بھئی آگ جل رہی ہے اس پر اگر پانی پڑ گیا تو یقیناً زندگی آتش پر پانی پڑ گیا اس کے چہرے پر پانی پڑ گیا یا اللہ پانی پڑتے ہی آگ بج کیوں گئی یہی آگ ہے جس نے لوہے کے مقابلے میں فتح حاصل کی تھی لوہے نے پتھر کے مقابلے میں فتح حاصل کی تھی پتھر نے مٹی کے ڈھیلے کے مقابلے میں فتح حاصل کی تھی گوجہ سب کے مقابلے میں آگ کو فتح ہوئی تھی لیکن آگ کو شکست دی تو پانی نے ہم نے کہا اچھا معلوم ہوتا ہے پانی سے بڑھ کر کسی میں طاقت نہیں ہے تو بات سمندر کی نہیں حضور اب آسمان کی بات میں کروں کہ سمندر کی سطح پر آفتاب اپنی گرم شواؤں کی چادر جب ڈالتا ہے تو کروڑہا تن پانی کو ایک سکند میں بھاپ بنا کر اب خرات کی شکل میں اولا دیتا ہے وہی تو بادل بن کر چھاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج کی کرن میں سب سے زیادہ طاقت ہے اب مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ چاد میں کتنی طاقت ہے وجہ یہ ہے کہ جب سورج میں بڑی طاقت آپ پا رہے ہیں کہ اس نے پانی کو بھاپ بنا کر اولا جا تو سورج سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں تو بہت سے لوگوں نے چاند کو خدا کہہ دیا بہت سے لوگوں نے سورج کو خدا کہہ دیا بہت سے لوگوں نے پانی کو خدا کہہ دیا بہت سے لوگوں نے مٹی کو خدا کہہ دیا بہت سے لوگ پتھر کے پرستار ہو گئے تو کیا ہم اس کے پرستار بن جائیں تو ہم کیسے بنیں گے ابراہیم خلیل ایک گھاٹی میں آنکھ کھول رہے ایک گھاٹی میں آنکھ کھول رہے رات کا منظر ہے آسمان کو دیکھ رہے ہیں تو کیا نظر آیا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رات کی تاریخی جب پردہ دنیا پر چھائی حضرت عبراہیم نے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا قَالَا ذَا رَبِّ کہا یہ میرا رب ہے یہ تارہ میرا رب ہے یہ ستارے میرے رب ہیں یہ مس سمجھنا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جواز کی شکلے میں کہہ رہے ہیں جی نہیں بلکہ یہ کہنا انکار کے لہجے میں مثلا جیسے میں کہوں یہ شاعر ہیں یہ خطیب ہیں یہ مولانا ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کی انکار ہے تو آپ کہہ رہے ہیں قَالَا حَضَا رَبِّ کیا یہ ستارے میرے رب ہیں سبب فَلَمَّا فَلَقَالَا لَا أَوْحِبُ جب چان چمکا تو کہا یہ میرا رب ہے فَلَمَّا فَلَا شَمْسَ بَازِغَا پھر جب سورج نکلا قَالَا حَضَا رَبِّ حَضَا أَكْبَرَ یہ سورج نکلا تو کہا یہ میرا رب ہے یہ تو سب سے بڑا ہے اکبار لفظِ اکبر پر ذہن رہے اکبار یہ تو سب سے بڑا مگر اب کیسے سب سے بڑا ہے فَلَمَّا فَلَتْ قَالَا يَا قَوْمِنِّ بَرِئُمِّ مَا تُشُرِكُونَ پھر جب سورج ڈوب گئا تو کہا میں شرک کرنے والوں سے بے ذاری کا اظہار کرتا ہوں میں اسے نہیں اکبر کہوں گا اکبر تو اللہ ہے اللہ اکبر ڈوب جانے والی شئے ڈوبنے والی چیز کیسے اکبر ہو سکتی ہے یہ حضرت عبراہیم نے بتا دیا کہ یہ سب مادے ہیں اس طرف مت توجہ دو اسباب کو مت دیکھو مسبب الاسباب کو دیکھو اسباب کچھ نہیں کر سکتے چھوری اگر کٹ سکتی تھی تو اسماعیل کا گلہ میدانے میں نامے کٹ چکا ہوتا پانی اگر ڈوبونے کی طاقت رکھتا ہے تو حضرت عبوسہ ڈوب چکے ہوتے آگ اگر جلانے کی طاقت و صلاحیت رکھتی ہے تو آتش قدعے نمودی میں حضرت عبراہیم جل چکے ہوتے مگر ان روحانیت کے پرستاروں نے بتا دیا کہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ مسبب الاسباب کی ذات کیا کرتی ہے لہٰذا روحانیت والا مسبب الاسباب کو دیکھے گا حضرت بابا تاج الہولیہ تاج الدین رحمت اللہ علیہ انہی روحانی قدروں سے آشنا تھے بابا عبد السمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ میں عرض کروں اس لیے رحمت اللہ علیہ کہتے ہوں کہ بابا کی نگاہ کرم نے انہیں بھی منصبِ ولایت پر فاضح کیا تھا آئے اور وہ بابا صاحب بیڑی پی رہے تھے بیڑی میں کیا ہے میں کہتا ہوں بیڑی پینے سے خانسی پیدا ہوتی ہے کش لگانے سے کشف نہیں پیدا ہوتا بلکہ بیماری پیدا ہوتی ہے بابا عبد السمد دل میں سوچ کر آئے حضور آنے والے کا حال جان جاؤں لہٰذا مجھ پر کرم فرمائیے بیڑی پی رہے تھے آپ نے بیڑی دے دی اور انشاد فرمایا ہو جی کش لگاتے صاحبِ کشف بن جاتے کش لگاتے صاحبِ کشف بن جاتے بابا عبد السمد نے بیڑی لی اور اس کے بعد عالم یہ ہوا جتنے بیٹے ہوئے تھے سب کے دلوں کا حال جاننے لگے اس کے بعد مزید کرم فرمایا جاؤ جی جس پانی پر دم کر دوگے جس پانی میں اپنی انگلی ڈوبو دوگے وہ پانی شافی ہو جائے گا بیمار پیے گا شفا پائے گا بابا عبد السمد گئے ان سے شفا مل رہی ہے حالات بیان کر رہے ہیں عجیب عالم ہوا حضرت بابا عبد السمد کا صرف نگاہ کرمِ تاجل اولیہ کا یہ فیضان ہے آگے بڑھ کر ایک موقع کی بات ہے بابا عبد السمد کی بدنصیبی ایک خاتون آئی اور ایسے پیریڈ میں آئی ایسے موقع پر آئی جس موقع پر آورتیں نماز نہیں پڑھا کرتی ہیں بچے بیمار کو لے کر آئی کہا حضور کرم فرما دیجئے تو سب کچھ تو جانتے تھے کہا چلی جانا پاک ہو کر آئی اتنے میں حضرت بابا تاجل اولیہ تاجل دن رحمت اللہ علیہ اسے یاد آئے وہ واقعی شریف آئی واقعی شریف میں حضرت بابا تاجل اولیہ تاجل دن رحمت اللہ علیہ اس غریب کو یاد آئے کہا کہ مجھے یہاں سے دھتکارا جا رہا ہے بیمار بچے کو کہاں لے کے جاؤں سوچا کہ بابا صاحب شکردرے میں ہے وہی پہنچوں بچے بیمار کو اپنے گھر میں چھوڑا وہاں پہنچی مجمع تھا حضرت سے کوئی بات چھوٹی نہیں رہتی تھی اللہ والے کی نگاہ سے کوئی منظر اوجھن نہیں ہوتا جیسے ہی یہ پہنچی بابا صاحب تاجل اولیہ تاجل دن رحمت اللہ آؤ جی اممہ جب قریب گئی کابتے ہوئے اس لیے کہ حالت تو وہی تھی فرماتے ہیں آؤ جی اممہ اور قریب گئی تو آپ فرماتے ہیں آلم جلال میں ہو جی عبد السمد لٹیا بھر پانی تھا گندہ ہو گیا تاجل دن اپنے وقت کا سمندر ہے جو گندہ نہیں ہوتا بلکہ گندگی کو دور کرتا جیسے ہی حضرت نے یہ فرمایا وہ رونے لگی آپ رشاد فرماتے ہیں جاؤ جی گھر میں بچے کو کھیلتا پاتے وہ تو ادھر گئی اور بچے کو کھیلتا ہوا پایا بچہ تندرست تھا اور ادھر عالم یہ کہ بابا عبد السمد بھیکی پور میں رہتے تھے اسی طرف کھڑے ہو کر آپ نے روح کیا اور ایک انگریزی لفظ کا سہارا لے کر اظہار جلال فرماتے ہیں عبد السمد سے سپینڈ کہ عبد السمد کہ ولایت کو میں سلب کرتا ہوں من سب کو چھینتا ہوں یہی وجہ تھی جو سرکار تاجل اولیاء کہا کرتے تھے اکثر کہ ہو جی تاج الدین نے جس کو دے دیا اس سے کوئی چھین نہ سکا اور جس سے چھین لیا اس کو کوئی دے نہ سکا تو ان کا کرم بھی بے مثال ان کے قہر کی ادا بھی بے مثال اللہ ان کے قہر سے آپ کو ہم کو سب کو محفوظ رکھ گئے آگے بعد بڑھاتا ہوں یہ روحانی قدروں سے آشنا ہونا نہیں تو اور کیا ہے کرم فرما دیا بچے کو تندرست کر دیا کرم فرما دیا جو زامی تندرست ہو گیا کرم فرما دیا تو بیڑی کے ایک کشم میں کش سے صاحب کشم بنا دیا بابا عبد سمت کو اور کرم فرما دیا تو عالم یہ ہوا کہ ایک کائنہ سور گئی میں اس کے بعد اور کیا گفتگو کروں آج سرکار بابا تاجل اولیاء نہیں ہیں بظاہر نہیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے دوستو کہ وہ ہیں میں اس لیے کہتا ہوں زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا سترہ آگست انیس سو پچیس عیسوی دوشمبے کا دن پیر کا دن جس دن تشریف لائے تھے اسی دن تشریف لے جا رہے ہیں تاجدار مدینہ کی سنت ویلادت کا بھی حق ادا کر دیا اور سنت ویسال کا بھی حق ادا کر دیا مصطفیٰ اگر دوشنبے ہی کی دن آئے تھے تو سرکار کی بھی پیدائش دوشنبے کے دن ہو رہی ہے میرے رسول اگر دوشنبے ہی کی دن گئے تھے تو میرے آقا حضور بابا تاج اللہ علیہ بھی دوشنبے کے دن جا رہی ہیں اور یہی نہیں دوستو آپ خود اندازہ کر لیں ستائیس جنوری ستائیس جنوری اٹھارہ سو بانسٹھ ایسوی اور سترہ اگر انیس سو پچیس درمیان کے سال کو جھوڑیے تو کل تیرسٹھ سال ہوتے ہیں عمر پاک مصطفیٰ کی بھی سنت ادا کر دی کہ میرے رسول تیرسٹھ سال تک دنیا میں رہے لہٰذا میں ان کا غلام ہوں اس سے تو آگے بڑھوں تو تیرسٹھ سال تک رہ کر اور دوشنبے کے دن آ کر دوشنبے کے دن جا کر اپنی ان آداؤں سے اور اس جملے سے کہ ہو جی ہو اپنے چہرے پر ہم کعبے کا غلاف رکھتے ہیں لیکن اپنے دل میں نور محمدی کی قندیل روشن رکھتے ہیں یہ کہہ کر بتا دیا کہ خدا سے کیا نسبت ہے اور رسول سے کیا نسبت ہے لہٰذا یہ واقعات فراہم کرو تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ فنافر رسول بھی تھے فنافر اللہ بھی تھے بارحال میں ان کے مقام کی گفتگو نہیں کر سکتا وجہ یہ ہے کہ فائض کو مقام نہیں کہا جا سکتا فائض فائض ہوتا ہے میں اس سلسلے میں ایک مثال دے دوں ایک کروڑ پتی رئیس آزم ہیں ایک فقیر بھیق مانگ رہا ہے مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو رئیس آزم نے دس روپیے کا نوٹ نکالا اور فقیر کی طرف بڑھا دیا میں آپ کا حاضر ذہن چاہتا ہوں کیا فقیر دس روپیے پا کر یہ سمجھ سکتا ہے کہ سیٹ صاحب کی مالی حیثیت کیا ہے میں کہتا ہوں کروڑ روپیوں کو ایک طرف رکھئے اور دس روپیے کو ایک طرف تو دریا میں سے قطرہ ہی گیا تو میں سچ عرض کرتا ہوں فائض سے مقام کو نہیں سمجھ سکتے میں صرف فائضان بتا رہا ہوں کہیں جزامی تندرست ہو رہا ہے کہیں بیمار تندرست ہو رہا ہے کہیں مردے کو زندگی مل رہی ہے کہیں بے ماجہ انسان صاحبِ ماجہ ہو رہا ہے کہیں مفلس طونگر ہو رہا ہے کہیں بے گھر والا گھر والا ہو رہا ہے کہیں گمراہ ہدایت پا رہا ہے خدا گواہ یہ فیز تو ہے بابا تاجل اولیہ کا یہ مقام نہیں ہے مقام کا کیا ہے وہ خود تاجل اولیہ جانے اور اللہ جانے اپنی بولی میں آپ کبھی کبھی کہا کرتے تھے نام لے لے کر ہو جی فلا اپنے وقت کا فلا اپنے وقت کا فلا اپنے وقت کا اور تاجل دین اپنے دور کا ہے لہٰذا کبھی کہتے تھے ہم شہنشاہ ہفتہ اقلیم ہیں اس لیے دوستو ان کے علقاب کیا ہو سکتے ہیں ہم متعین نہیں کر سکتے وہ روحانیت کے تاجدار بھی ہیں شہنشاہ اقلیم بھی ہیں شہنشاہ ہفتہ اقلیم بھی ہیں تاجل اولیہ بھی ہیں تاجل مذہبین بھی ہیں تاجل عارفین بھی ہیں تاجل ملت ودین بھی ہیں اور بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی ایک ذہن اور آپ کو دیتا چلوں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس دین کے نامی ہی میں یہ برکت ہے کہ بہت لمبی کڑی آپ کو بزرگان دین کی اسی نام اور اسی قافیے میں ملے گی حضرت سیدنا قوسی عظم مبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ مہی الدین اجمیر کے خواجہ سنجر کے راجہ ہندوستان کے سلطان نازش ہندوستان افتخار ہندوستان سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز کیا کہا جاتا ہے انہیں مہین الدین ان کے جو روحانی بات کے چلنے والے خلیفہ اعظم ہیں ان کا نام ہے خواجہ قطب الدین ان کے جو مرید ہیں بابا فرید الدین ان کے جو مرید ہیں اور محبوب خلیفہ ہیں محبوب الہی نظام الدین نصیر الدین روشن چراغ دہلوی رحمت اللہ علیکن کے خلیفہ حضرت محبوب الہی کے خلیفہ اور بابا فرید کے نگاہ کرم کے پالے ہوئے پروردہ حضرت علیہ الدین سابر کلیری رحمت اللہ نے سابر یہ تو خطاب تھا باقی صحیح نام تو علیہ الدین ہے تو میں کہتا ہوں سنجر کو بھی دینی ہی نے چمکایا اور بغداد کو بھی دینی ہی نے چمکایا دلی کو بھی دینی ہی نے چمکایا کلیر کو بھی دینی ہی نے چمکایا تو خدا گواہ ہے کوئی انعود دین بن کر چمکا رہا ہے کوئی نظام الدین بن کر چمکا رہا ہے کوئی مہین الدین بن کر چمکا رہا ہے کوئی مہی الدین بن کر چمکا رہا ہے تو ہمارے حضور تاج الدین بن کر چمکا رہے ہیں تاج الدین بن کر چمکا رہے ہیں رگو جی راجہ کے یہاں پاگل خانے سے جب آئے تو وہیں قیام ہوا اور وہیں رہ گئے آپ لوگوں نے جب چاہا کہ یہاں سے ہٹ جایا جائے تو جلال میں فرماتے ہیں ہمیں پاگل خانہ بھیجا جا رہا ہے اب ہم وہاں نہ جائیں گے اب ہم وہاں نہ جائیں گے یہیں رہیں گے راجہ جی کھڑے ہیں دست وستہ بابا تاجو لولیہ فرماتے ہیں مجھے بھیجا جا رہا ہے اب میں قیامت تک یہاں سے نہ جاؤں گا آپ دیکھ لیجئے آسار و تبرکات وہاں رکھے ہوئے لگتا ہے کہ حضور ہی نہیں ہے اور باقی سب کچھ ہے کہہ دیا کہ اب ہم قیامت تک یہاں سے نہ جائیں گے تو حضور وہ تو چلے گئے تاج آباد میں چلے گئے پھر یہ کیوں کہا کہ ہم یہاں سے نہ جائیں گے تو میں ایک مثال دے دوں اس کو آپ بہ آسانی سمجھ لیں گے اسی پر گفتگو کو ختم سمجھئے گا اس لیے کہ اختتامیہ منزل سے میں گزر رہا ہوں ایک پانچ فٹ کی لکڑی زمین میں آپ دفن کر دیں سال بھر کے بعد اسے آپ نکالیں گے تو لکڑی نہ ملے گی مٹی ملے گی کیا ہوگا لکڑی پر مٹی غالب آگئی مٹی نے لکڑی کو کھا لیا لیکن حضور اسی پانچ فٹ کی لکڑی کو آپ پہلے جالا دیں کوئلہ بنا لیں اور کوئلے کو دفن کریں سو برس کے بعد نکالیں تو کوئلہ نکلے گا کی نہیں مشاہدہ یہی کہتا تجربہ یہی کہتا کوئلے کو زمین نہیں کھایا کرتی یہی وجہ ہے کہ زمین کے اندر جو خزانے مدفون کیے جاتے ہیں اس کے برطن کو کوئلے کے ماحول سے مسدود کر دیا جاتا ہے تاکہ نہ کوئلہ ختم ہو اور نہ وہ برطن اور وہ رقم ختم ہو لہٰذا برسو گزر جاتے ہی اس کا کچھ نہیں بگاتا میں مثال دے دوں لکڑی کو کھا لیا زمین میں لیکن لکڑی جل کے کوئلہ بنی تو کوئلے کو زمین نہ کھا سکی تو ہمارا وجود لکڑی کی طرح ہے زمین کھا سکتی ہے اور اللہ والو کا وجود آتش قدع محبتِ الہیہ میں جل کر کوئلہ بن گیا ہے لہٰذا زمین نہیں اسے نگل سکتی زمین نہیں کھا سکتی یہی میں کہتا ہوں اسی حقیقت کو فلسفے کو اسلام اپنے رنگ میں پیش کرتا ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا تو بابا تاج اللہ علیہ کی بارگاہ ہمیں نظرانے عقیدت پیش ہے خدا کرے کہ ان کی بارگاہ روحانیہ کا فیض ہمیں اور آپ تمام حضرات کو صبح قیامت تک ملتا رہے وہ جب تھے تو بالائے مزار تھے تب بھی فیض دے رہے تھے آج زیرے مزار ہیں تب بھی فیض بخش رہے ہیں ان کی ریحانیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا ہے موت کب توڑتی ہے سلسلہ ایتار حیات فرق اتنا ہے کہ زنچیر بدل جاتی ہے یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ کہا گیا ہے وہ آغاز باب تھا سلام پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام پر کے جس نے ظلم سہ کر بھی دعائیں دی سلام پر کے جس نے صبر کی فاقوں میں رہ کر بھی سلام پر کے جس نے سر کٹا کر افتلک نہ کی سلام پر کے جس نے راہ وحدت کو جو نہیں چھوڑا سلام پر کے جس نے جس نے گھر کا گھر اپنا لٹا ڈالا سلام پر کے جس نے سلام پر کے جو ہے بے قسو مجبور کے ہمسر سلام پر کے جو ہے سارے عالم کے لئے رہبر سلام پر لقب جل کا محمد شافع محشر سلام پر لقب جل کا محمد شافع محشر سلام پر جنہیں رب نے بلایا ورش آزم پر سلام پر جنہیں رب نے بلایا ورش آزم پر سلام پر کے جو ہے آمنا کے آنکھ کے تارے سلام پر سلام پر کے جو ہے آمنا کے آنکھ کے آنکھ کے تارے